اوزو باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال جال ہے آپ لوگوں کو امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک تھا کہوں گے خیریت سے ہوں گے میری دعائی کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جہاں رکھے خوش رکھے آباد رکھے میری دعائی آمین سمم آمین میری دعائی آمین ساکھا بھی آج میں بنا رہی ہوں فرائی چکر بریانی پہلے اس کو میری نیٹ کریں گے پھر اس کو فرائی کریں گے پھر بریانی کا پروسیدر شروع کریں گے اس کے لئے میں اس کو پہلے میری نیٹ کریں اس کے اندر دالوں گی مسائلے اس میں میں 103 سپوون تھوڑا سکم میں لال مرچو کا پوڑر سا میں نے ڈالا ہے لال مرچو کا پوڑر دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون لال مرچ 1 ٹی سپون لیول حلدی پاورڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر 1 ٹی سپون ایک کھانے بریانی مسالہ یہ میرے گھر کا بنا ہوا ہے آپ کسی بریانڈ کا لے سکتے ہیں ایک کھانے کا چمچ میں نے صرف ڈالا 1 ٹی سپون لسا ندرک پیسٹ اس میں ہم لوگ ڈالیں گے دہی تقریباً چار کھانے کے چمچ جتنا دہی ڈالیں گے اب اس کو میں کروں گی ہاتھ سے صحیح مکس کروں گی ہاتھ سے میں دیکھیں میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا اب اس کو میں ایک گھنٹے کیلئی چھوڑ دوں گی اچھا میں نے یہ بتایا نہیں آپ کو گوشت کتنا ہے 1.5 kg چکن کا اس کو میں میری نیٹ کر دیا ہے اب اس کو میں ایک گھنٹے کیلئی چھوڑوں گی گھنٹا ہو گیا میرا میری نیٹ کیا ہوا ہے چکن اب اس کو فرائی کروں گی اس کے اندر ڈالوں گی ساری ہو گیا میں فرائی کروں گی اس کو میں اکن سے تھوڑا ڈھاک دوں گی تاکہ نہ اسٹیم بنے اور یہ تھوڑا گل جائے اس کو ہم تو پلٹ دیں گے دیکھیں ہماری چکن فرائی ہو گئی ہے اب میں اس کو ہٹا رہی ہوں سب سے پہلے ہم لوگس میں ڈالیں گے گرم مسالہ گھرم مسالہ گھرم مسالہ دیکھیں گھرم مسالہ گھرم مسالہ دیان کے پھول کالی مرچیں لونگیں بیو میرے بھی سیسی لے میں کھتے ہیں اس کی اور ڈالیں گھرم مسالہ گخواہ پیاس گھرم مسالہ ڈالیں گے گھرم مسالہ بھی گھرم مسالہ گھرم مسالہ گھرم مسالہ دیکھیں ہماری پیاز گلابی ہو چکی ہے اب میں اس میں سے تھوڑی اسی پیاز نکال لوں گی اوپر ڈالنے کے لیے اب اس میں ہم لوگ یہ مسالہ ڈالیں گے یہ بچہ ہو رہا ہے ہمارا اب اس میں میں ڈالوں گی اوپر ڈال دیں گے اس میں ہم لوگ اوپر ڈال دیں گے اس کے اندر اس کا اکنا، اس کا مسالہ بنیں اب مسالے میں ہم لوگ دلیں گے اس دنیا پورٹار اس کوئی مسالے ہیں اما ہم نے گوشھ میں ڈالیں ہوئے ہیں تو اس میں تھوڑا. ر PD کرنے کے لimmer 1 تی فیہن میں کم ڈال دیں گی 1 تی فیہن میں ڈال دیں گے 1 تی فیہن میں ڈیڈا پورٹر جیڑ پورٹر 1 تی فیہن میں ڈا مصالے کو ہم لوگ بونیں گے ساتھ اس میں دو کھانے کے چمچ جتنا دئی بھی ڈال دوں گی یہ جو ہم لوگوں نے بودھی میں تلنی ہے اس کا مسالہ بھی میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں میرا یہ مسالہ بون چکا ہے اب ہم لوگ اس کے اوپر یہ یہ دھنیا یہ پودینہ دھنیا اور یہ ٹیمارٹر یہ چیزیں ہم لوگ اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ خوڑا الگ سے سٹائل کی بریانی ہے آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا یہ ہر ہی مرچے ہیں ان کو بھی ڈال دیں گے یہ کوڑی سے جو میں نے پیاس دیکھا دی کوڑی رینجر یہاں پہ ڈال دیں گے اب اس کے اوپر میں ڈال ہوئی چاوڑ اب اس کے اوپر ہم لوگ چاوڑ ڈال دیں گے جو میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھے تھے چاوڑ میں نے آپ لوگوں کو نہیں دیکھا ہے بوائل کرتے ہوئے اس میں میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال کے اور ان کو میں نے بوائل کر دیا تھا اس پر یہ زردے گرم ڈال دیں گے ہم لوگ کیوڑا ہے اس کے ساتھ کیوڑا اور زردے گرم جس کر کے میں نے بنایا ہے اب اس کے اوپر ہم لوگ یہ جو میں نے بوٹیاں فرائی دی تھی یہ ہے باہل ہم لوگ بوٹیاں اس کے اوپر رکھیں گے کافی اتک گوش کل چکا ہے یہ جو میں نے اس کے اوپر رکھیں گے اب اس کو ہم لوگ لگائیں گے دم اس کی کیا خوشبو آ رہی ہے جو ہم لوگ انہیں گوش فرائی کیا ہے اس کی خوشبو بڑی زبردست آ رہی ہے اب اس کو دم پہ رکھوں گی دس سے پندرہ منٹ کے لیے پہلے میں چولا تیز کروں گی پھر اس کے بعد میں چولا سلو کر دوں گی اب اس میں کم لگوں گی دیکھیں ہمارے چاہو لوگ کو دم آگئے ماشاءاللہ اچھے مریقے سے اب ان کو ڈش آؤٹ کریں گے میں نے ڈھککن اس لیے پہلے اٹھایا کہ پھر وہ سارا دھوان آ جاتا ہے کیمرے کے اوپر چلیں اب اس کو لوگ ڈش آؤٹ کر گئے ہیں دیکھیں اب یہ میری فرائی چکن بریانی تیار ہو گئی ہے اگر آپ لوگ کو میری ریسیپی پسند آئے تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں میری ویڈیو کو فل ووچ کریں اور آخر میں آپ لوگوں کے لیے اچھا میں ایک وظیفہ بھی دوں گی آخر میں کہ جیسے آنکھ پھڑکتی ہے بندے کی تو بندہ تنگ آ جاتا ہے میری آنکھ پھڑک رہی ہے اس کے لیے وظیفہ ہے کہ آنکھ کے اوپر سیدھا ہاتھ رکھیں گیارہ دفعہ پڑھ کے اور پھر ہاتھ کے اوپر پھوک کے اور پھر آپ نے آنکھ پہ جہاں پہ مطبع جو بھی جگہ پھڑک رہی ہے وہ ہاتھ کو اسے تھوڑا سا رگڑ لیں تو انشاءاللہ کچھ دفعہ کرنے سے آنکھ پھڑک نہیں ہے جسم پہ جو بھی اس سب پھڑک رہا تو ختم ہو جائے گا پھڑک نہ بند ہو جائے گا چلیں اس دعا کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں چاہاں رکھیں پچھ رکھیں آباد رکھیں آپ لوگوں پر میرا دسترخان اللہ تعالیٰ میں شب بھرا رکھیں لائی آمین سمم آمین اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ